موسیقی 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 سٹینڈڈ کیپنیل سیکیورٹیز scastrade.com کمتی سنپ شوٹ یہ ریکٹینگل ہے جس میں ہم کمتی کے سیمبل یا ٹکر ڈالتے ہیں OGDC ہم نے کلک کیا اسی طریقے سے ہم اور کمتیز کے ٹکر کلک کرتے ہیں تو سنپ شوٹ آ جاتا ہے کمتی پرائیس یہ ریل ٹائم پرائیس ٹریڈ ہوتی بھی اس کے بعد کمتی کے وولیم اس پرٹیکلر ڈے پہ اور مارکٹ کیپ اوورال ایویش ٹویلو مانس وولیم جیسے 3.2 ملین شیئرز ایویش وولیم کا کام OGDC میں ہوتا ہے اسی طریقے سے پرائیس رینجز ڈیلی منتلی رینج سکس منت رینج اور ففٹی ٹو ویک رینج یہ اس لحاظ سے سگنفیکنٹ ہے کہ ایک سٹاک اگر اپنے ففٹی ٹو ویک ایویش کے لو پہ ہے تو یقینی طور پہ انویسٹر کی نظر پڑی گی اور ایک سٹاک اگر ففٹی ٹو ویک رینج کے ہائی پہ ہے تو انویسٹر چاہے گا کہ وہاں سے ایگزٹ کر جائے اس کے بعد ہم نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں کمپٹی پرفارمنس دیکھتے ہیں ون منت، فری منت، سکس منت، ون یئر جو کمپٹی کی پرفارمنس گرین چینل میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹی تھوڑا سا آؤٹ پرفارمن کر رہی ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کمپٹی کا پیڈ اپ پھر آتھرائز کیپٹل یہ ڈیفرنس اس لیے اپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات بہت سی کمپٹیاں اس ڈیفرنس کی بنیاد پہ بونس شیرز یا رائٹ شیرز دیتی ہیں آگے پھر نمبر آف شیرز اور پھر کمپٹی کا فری فلو یعنی وہ شیرز جو پبلک کے پاس آفیلیبل ہے یہ فری فلو اراؤنگ 15% ہے فر ایکسامپل اس کمپٹی ڈی سی جس کو کیا ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمپٹی کا لیٹسٹ ای پی ایسے 3 قارٹر آ چکا ہے ڈی سی کا تو لیٹسٹ ای پی ایس 15 روپیس 43 پیسر ہم کمپٹی کی ارننگز دیکھتے ہیں کمپٹی کے لیٹسٹ ارننگ پر شیر یعنی لیٹسٹ 3rd قارٹر تک او جی ڈی سی کا ریپورٹ ہوا ہوا 15 روپیس 43 پیسر اسی طریقے سے 3rd قارٹر کا 5 روپیس 61 پیسر اور لاسٹ ایئر اس کمپٹی 2020 میں کیا ریپورٹ کیا یعنی 23 روپیس 27 پیسر اسی طریقے سے یہ ہسٹوریکل پرائس ارننگ ملٹیپل ریشو یعنی اس وقت 4 کا ملٹیپل اور اس وقت ہم ایکسپیکٹی پرائس ارننگ ملٹیپل یعنی آنے والے منافع 2021 اکیس تیس جون کے حساب سے پرائس ارننگ ملٹیپل دیکھ رہے ہیں تقریبا 4.5 یعنی ہمارے کیسی ہنڈرڈ کے پرائس ارننگ ملٹیپل جو کہ آٹھ یا نو کا ہو تو اس سے یہ تقریبا ہاف ہے اسی طریقے سے پرائس ارننگ گروت یعنی پچھلے سال 3rd قارٹر اور اس سال 3rd قارٹر کیا پرائس ارننگ گروت تھی تو اس وقت تھوڑی سی ارننگز کم ہیں اس کمپنی کی تو یہ نیگیٹیو میں ہم دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے پرائس ارننگ گروت پیگ ہم نیگیٹیو میں دیکھ رہے ہیں بہت ساری امپورٹنٹ ریشوز جو ہم دیکھتے ہیں کسی بھی کمپنی کو دیکھنے کے لیے جیسے گروس مارجن، سیلز گروت، ایئر تو ایئر اور سیلز گروت، قارٹر تو قارٹر یعنی 3rd قارٹر اور 2nd قارٹر جو پانسر نے کبھی یہ کمپنی میں پیسہ لگایا ہوگا تو آج تک جو بک ویلیو بن رہی ہے وہ اس کمپنی کی 174 بن رہی ہے اور کمپنی کی جو اس وقت مارکٹ پرائس ہے وہ 93 ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو بھی کمپیر کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ڈیٹ ایکوٹی ریشو یہ ریشو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے یعنی ایکوٹی کو ہم ڈیٹ سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں تو لیٹسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 25% تو تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ میں تو آتا ہے پھر لاسٹ جو ایکس پرائز ڈیویڈنٹ ہے وہ اس کمپنی میں جو بھی دیا ہے جسے 18% ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی ایک روپے اسی پیسے تو یہ ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے اسی طرقے سے پچھلے سالوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ای پیسے کیا رہی تو یہ ہم ہسٹوگرام چارٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ارننگز پچھلے 2013 سے لے کے آج تک کیا ارننگز رہی ہیں اسی طریقے سے قوارٹلی ارننگز قوارٹلی ارننگز کے اندر ہم نے دیکھا کہ 3rd quarter 5.61 اسی طریقے سے 2nd quarter اور 1st quarter اب ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ 4th quarter بھی آئے گا کچھ ہی دنوں میں یہ بہت ہی اہم چارٹ relative index کا چارٹ یعنی OJDC کا comparison یا کسی بھی stock کا comparison KC 100 یعنی index کے چارٹ سے index کا چارٹ black color کی لائن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ stock کافی زمانے سے underperform کر رہا ہے جب بھی blue line یعنی کمتی کی جو لائن ہے وہ index کی لائن کو نیچے cross کرے یا cross over کرے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا index اس کمتی کے اندر weakness ہے یہ underperform کر رہا ہے یہ چارٹ relative index کا بہت ضرور ہے کسی بھی investor کو دیکھنے کے لیے آگے ہم scroll down کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ equity ratios ہیں book values ہیں expected book value ہے اور پھر ہم price to book value PBV multiple نکالتے ہیں یعنی book value کو ہم compare کر لیتے ہیں market price سے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا اسی طریقے سے investor دیکھنا چاہتا ہے کہ سالانہ return on equity کیا ہے تو پچھلے سال وہ 14% تھا اور اب expected return on equity کیا آ سکتا ہے تو وہ ذرا کم ہے تو یہ انویسٹر کی نظر میں تھوڑا سا یہ stock weak ہے ہم آگے چلتے ہیں آئی دیکھ سکتے ہیں کہ retention ratio کیا چیز ہوتی ہے یعنی کمتی تقریبا 30% dividend دے دیتا ہے اور 70% retain کر لیتا ہے یعنی یہ پیسہ reserve میں چاہا جاتا ہے یعنی balance sheet کا pillar reserve تو یہ کمتی میں ہم دیکھتے ہیں کہ reserve تو مضبوط ہو رہے ہیں یعنی retention پڑھ رہی ہے اسی طرح سے return on asset جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں الگ سے ایک پروگرام کیا تھا یعنی assets پہ return یعنی منافع جو ہے وہ کیا percentage ہے تو وہ تقریبا 11% 11% جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت return asset یعنی ROA آ رہا ہے اسی طریقے سے ہم dividend کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ کمتی dividend دیتی ہے سرکاری کمتی ہیں لیٹسے اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری کمتیز ہیں تو اس کے dividend کی پوری کی پوری ہم یہاں پہ snap shot میں دیکھ سکتے ہیں جیسے third quarter تک 5.40 پیسے اس سال دیا ہے اور پچھلے ایک quarter میں یعنی third quarter میں 1.80 پیسے دیا ہے پھر last dividend پچھلے سال کیا تھا چھے وپر 75 پیسے اور پچھلے سال کے سال دیویڈ ڈیلز جو ہے وہ 7 پرسنٹ ہے یعنی اگر فرس کریں کہ یہ کم تی 8 یا 9 پرسنٹ ڈیلز دے تو انویسٹر کے لیے اچھا ہے پھر expected ڈیویڈن بھی ہم step shot میں دیتے ہیں یہ calculate ہوتا ہے retention ratio سے اسی طریقے سے expected ڈیویڈ کی کیا history رہی اور dividend ڈیل کیا پرسنٹ ہے کبھی کسی زمانے میں 10 اور 11 پرسنٹ کا ہم دیکھتے تھے کہ ڈیویڈ ڈیل ہے تو انویسٹر یہ دوسری کم 30 میں snapshot میں جا کے sastrade ڈاٹ کام میں دیکھ سکتا ہے پھر یہ کچھ sales کی ratio ہیں sales پر شیئر جیسے ہم نے earning پر شیئر پر تذکر کیا اسی طریقے سے sales پر شیئر پر بھی ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چارٹ دیکھ کی شیئر ہم کسی بھی کم کو کم کم تین بی سکتی ہے اگر اس کو پر نی یا اس کو پچیس کرنا ہے تو یہ انٹرپرائز وی اور فیام میں کہلاتی ہے انٹرپرائز وی اور مارکٹ کیپلائز یشن انویسٹر اس کو کمپیر کرتے رہتے ہیں مثلاً او جی ڈی سی ایک بڑی کمتی ہیں تو اس کا مارکٹ کپلائزیشن چار سو بلین انٹرپرائز ویلیو فورٹی فائیو بلین کے آس پاس اور اسی طریقے سے بہت ہی اہم ملٹیپل انٹرپرائز ویلیو ٹو ایبیڈا اس وقت یہ تین کا ملٹیپل آ رہا ہے انٹرپرائز ویلیو کا مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور ایبیڈا وہ ایرننگز کر دیتے ہیں تو وہ ایبیڈا کہلاتا ہے تو ہم کمپیر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی کوئی بھی کمپی اٹریکٹیو ہوگی اور بہت اچھی ہوگی انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹر تلاش کرتا ہے کہ ایوی ایبیڈا ایک یا دو یا تین یا چار کے ملٹیپل پہ ہو تو مجھے پرچیس کرنا چاہیے اسی طریقے سے یہاں پہ انٹرپرائز ویلیو پر شیر بھی ہم نکال لیتے ہیں اس کی ایک فیر پرائز ایک اس کمپی کی نکال سکتے ہیں جو اس سناپ شورٹ پہ scs trade.com پہ دیا ہوا ہے اوگرال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا چارٹ ہے جس پہ ہم مارکٹ کیپ کو انٹرپرائز ویلیو اور اس کے علاوہ ایوی ایبیڈا پہ کمپیر کر رہے ہیں تو یہ ایوی ایبیڈا جو ہے وہ جتنا کم ہوگا اتنا اچھا ہوگا اور ہم نے مازی میں دیکھا ہے کہ بہت ساری ایوی ایبیڈا جن کے کم تھے اس ویب سائٹ پہ وہ سٹاکس انبیسٹرز کی نظر میں آئے تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ریشو ہے اسی طریقے سے ویلز پروفیٹی بلیٹی ریشو بہت ہی اہم ہم نے اس پہ الگ پروگرام بھی کیا ہے اس پہ نیٹ مارجن اس کمپنی کا کیا ہے گروس مارجن کیا ہے یعنی سیل سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں پروفیٹی بلیٹی کو اور آپریٹنگ مارجن یعنی ایبیٹ مارجن کیا ہے پھر ایبیڈا مارجن کیا ہے اور بینکوں کے کیس میں نیٹ انٹرس مارجن کیا ہے یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے لیکوڈیٹی یعنی کمپنی کے پاس کیش کتنے ہیں اور اس کے عرفیام میں مطلب بھی ہے کہ اگر اس کے پاس لون ہے تو اس کی انٹرسٹ اور پرنسپل دینے کے پیسے تو وہ سب چیزیں ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی ڈیٹیل کسم کا سنیپ شوٹ ہے کسی بھی کمتی پہ ہماری ویب سائٹ پہ تقریباً چار سو لسٹڈ کمتیز کا پاکستان سوک ایکسچینج کے اندر سنیپ شوٹ موجود ہے آپ اس کا ٹکر دے کے یہاں پہ معلوم کر سکتے ہیں اس کی مزید ڈیٹیلز لیفٹ منیو پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ فنڈ ہولڈنگز اس میں کیا ہیں انلیسٹ اپینین اگر انلیسٹ کا کوئی اپینین ہے ہسٹوریکل پرائیسز اور اس کے علاوہاں ٹیکنیکلز اینلیسٹ کوریج ریپورٹس اور فینینینشلز ایئرلی اور قواتللی اور اس کے ریشوز تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سنیپ شوٹ کو دیکھیں گے اور ڈیٹیلڈ اوورویو اس کمپنی پہ حاصل کرتے رہیں گے آپ scastrade.com کی ویب سائٹ پہ معلومات حاصل کرتے رہیے موسیقی